پنجاب پولیس نے بانی پی ٹی آئی کے وکیل انتظار پنچھوتا کو مقابلے کے بعد بازیاب کرا لیا پولیس نے حسن عبدال میں ناکبندی پر مشکوک گاڑی کو روکا اغواکاروں نے پولیس پر اندھا دھنڈ فائرنگ شروع کر دی جوابی فائرنگ پر ملزمان مخوی انتظار پنچھوتا اور گاڑی کو چھوڑ کر فرار پھوکا ہے آت اکتوبر کو اسلام آباد سے اٹھایا گیا تھا بہت مارا اور پیٹا گیا اغواکار پشتوں میں بات کرتے تھے سمجھ نہیں آتی تھی کیا بات کر رہے ہیں باندھ کے رکھا ہوا تھا تین چار گھنٹے سے سفر کرا رہے تھے کہاں سے یہاں تک لائے علم نہیں انتظار پنچھوتا کی گفتگو شہباز شریف کی محنت سے ملک کی حالت پہلے سے بہتر ہو گئی حکومت کی کوششوں کی وجہ سے مہنگائی میں کمی آ گئی معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں مرکز اور پنچاب میں اچھا کام ہو رہا ہے پاکستان ٹریک پر واپس آ رہا ہے مریم نواز پنچاب میں اچھا کام کر رہی ہیں وزیر اعلیٰ پنچاب کو دن رات ایک ہی فکر ہے کہ غریب آسانی سے زندگی گزار سکیں نواز شریف کی امریکہ واپسی پر لندن میں گفتگو خیبر پختنخواہ کے بعد پنجاب حکومت نے بھی قومی ائرلائن کی خریداری پر غور شروع کر دیا مریم نواز نے ائر پنجاب نام بھی سوچ لیا حکومت پنجاب کو مشورہ دیا ہے کہ وہ پی آئیے خرید لے یا کوئی نئی ائرلائن شروع کرے جس کی پروازیں لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ سے براہ راست نیو یارک، لندن اور دنیا بھر تک سفر کریں نواز شریف کی نیو یارک میں تاجروں اور کارکنوں سے گفتگو ملکشاہ وزیراعلا خیبر پختنخواہ علی امین گنڈاپور کا نو نومبر کو سوابی انٹرچینج پر بڑے اجتماع کا اعلان تحریک کے لیے فائنل کال دینے کا پیغام گھر سے نکلیں گے اور حقوق لے کر ہی واپس آئیں گے کیسے نکلنا ہے، کیسے ملک بند کرنا ہے حکومتی رکاوٹوں سے نمٹنے کی حکمت عملی بنا لی ہے گنڈاپور کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد گفتگو علی امین گنڈاپور اچھے وزیراعلا بن سکے نہ سلطان راہی، بانی تحریک انصاف کی رہائی ممکن نہیں دہشتگر جماعت سے کوئی بات نہیں ہوگی وزیراعلاد پنجاب ازمہ بخاری کی ڈان نیوز لہور آفیس کے دورے پر گفتگو بشرا بی بی لاہور میں ایک دن قیام کے بعد پشاور واپس پہنچ گئیں ایف آئی اے نے بشرا بی بی کی توشہ خانہ ٹو ریفرنس میں زمانت پر رہائی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی احتساب عدالت میں وانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم آئید نہ ہو سکی بریت کی درخواست دے دائے چھب دسویں آئینی ترمیم کے تحت جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے پانچ ارکان پارلومنٹ کے نام سپریم کورٹ کو ارسال چیف جسٹس نے جوڈیشل کمیشن کا پہلے اجلاس کل طلب کر لیا آئینی بینچز کے لیے ججز کی نامزدگی پر غور کیا جائے گا لاہور کی فضا میں آلود کی برقرار دنیا کی آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں آج بھی پہلے نمبر پر بھارت میں کسرت سے فصلوں کی باقیات جلانے سے لاہور کے ائر کالٹی انڈیکس میں اضافے کا خدشہ شہری گھروں میں دروازے اور کھڑکیاں بند رکھیں محکمہ تحفظ محلیات نے اس موقع کا نیا الرٹ جاری کر دیا سیکیورٹی فورسز کا جنوبی وزرستان کے علاقے سروکائی میں انٹیلیجنس بنیاد پر آپریشن چار خوارج حلات قائم مقام صدر اور وزیر آزم کا فورسز کو بہادری پر قراج تحسین دہشتگردی کے ناسور کے مکمل خاکمے تک جنگ جاری رکھنے کازمی پاکستان اور روس کے درمیان کئی مشترکہ منصوبے پائپ لائن میں ہیں جلد خوش خبری ملے گی روسی کانسل جنرل کی ڈان نیوز سے گفتگو یہ بھی پتا دیا رشن بندرگاہوں سے کراچی پورٹ تک کارگو کی براہ راست منتقلی شروع ہو چکی اٹھارہ دنوں میں کارگو پہنچ جایا کرے گا لورگل یاک یونین کانسل کے جنگلات میں آگ لگ گئی آگ دیکھتے ہی دیکھتے جنگلات کے کئی میل رقبے پر پھیل گئی شولوں سے جنگل میں قیمتی درخت اور جنگلی حیات جلنے لگے سندھ میں محکمہ وائیڈ لائف نے انڈوں سے نکلنے والے تیم سو سبز کچھوے سمندر میں چھوڑ دیئے کچھووں کے بچوں کی عمر ایک سے دو روز تھی محکمہ کے مطابق انیس سو پچھتر سے اب تک نو لاکھ کچھوے کے بچوں کو سمندر میں چھوڑا جا چکا اسرائیلی فوس نے بربریت کی انتہا کر دی غزم پولیو ویکسینیشن پر حملہ کر دیا ویشیانہ کارواہیوں میں مزید پچپن فلسطینی شہید ہو گئے تلبیب میں یہودیوں کا وزیر آزم نیتن یاہو کے خلاف احتجاج یرغمالیوں کی رہائی اور غزم جنگبندی کا مطالبہ ایران نے حملہ کیا تو اسرائیل کو جوابی کارروائی سے نہیں روک سکیں گے امریکہ نے خبردار کر دیا ایران پانچ نومبر کو ہونے والے امریکی صدارتی الیکشن سے قبل اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے امریکی میڈیا کا دعویٰ امریکی صدارتی الیکشن میں صرف دو دن رہ گئے ڈانلڈ ٹرمپ اور کاملہ ہیرس نے میشیگن اور ویسکونسن میں انتخابی مہم مکمل کر کے جنوبی ریاستوں کا روک کر لیا نائپولز میں شمالی کیرولائنہ اور جورجیا میں کاملہ ہیرس کو ٹرمپ پر معمولی برطری حاصل آسٹریلیا کے میلبن گراؤنڈ میں پاکستان پرکٹ ٹیم کی بھرپور پریکٹس آسٹریلیا کے خلاف سیریز میں اچھے نتائج دیں گے بابر آزم شاہین شافریدی اور نسیم شاہ کو ڈراب نہیں آرام دیا گیا تھا تینوں تازہ دم ہو گئے نائب کپتان سلمان علی آخا کی گفتگو پاکستان نے ہانگ کانگ سپر سکسس کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی جنوبی افریقہ کو کارٹر فائنل میں سترہ رنز سے ہرا دیا چھے آورز میں ایک سو پانچ رنز کے جواب میں جنوبی افریقہ کے ٹیم اٹھاسی رنز بنا سکی سیمی فائنل میں پاکستان کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا کراچی کے روسی کانسل خانے میں بیپلز یونیٹی ڈے کی رنگا رنگ تقریب روسی صحافتی رنز پیش کیا گیا تقریب میں گورنر سندھ وزیرعالہ اور دیگر ملکوں کے کانسل جنرل سمیت موززین کی بھی شرکت اور آرٹس کانسل کراچی میں سب سے طویل ارتس روزہ عالمی ثقافتی میلے کا رنگا رنگ اختتام آخری روز گلوکار آسے مظہر اور اختر چلال کے گانوں پر شرکت جھومتے